اسلام علیکم اگر آپ ستمبر 2019 میں پی سی، پلی سٹیشن اور ایکس باکس کے لیے ریلیز ہونے والی چند ایک بڑی ویڈیو گیمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم کہانی ستمبر 2019 کے افتدا میں ریلیز ہونے والی بڑی گیمز میں گیرز فائیو اور گریڈ فال قابلے ذکر ہیں جو کہ ایک ہی دن 10 ستمبر 2019 کو لانچ ہونے جا رہی ہیں گیرز فائیو ایک تھرڈ پرسن شوٹر گیم ہے جسے ایکس باکس گیم سٹوڈیوز نے پبلش کیا ہے اور یہ مشہور گیم گیرز آف وار سیریز کی چھٹی گیم ہے جس کا الٹیمیٹ ایڈیشن 6 ستمبر 2019 کو لانچ کیا جا چکا ہے جبکہ سٹینڈرڈ ایڈیشن 10 ستمبر 2019 کو دنیا بھر میں لانچ کیا گیا ہے گیمرز کی اس گیم کے ساتھ کافی توقعات وابستہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گیم ان کی توقعات پر کس قدر پورا اترتی ہے اگر آپ نئی اور پرانی ویڈیو گیم سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو گیم کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے 10 ستمبر 2019 کو ریلیز ہونے والی اگلی گیم سپائیڈر سٹوڈیوز کی تخلیق کردہ گیم گریڈ فال ہے جسے فوکس ہوم انٹریکٹیو نے پبلش کیا ہے اس گیم میں آپ کو 17 سینچری کے ایک فینٹسی آئی لینڈ پر گیم کھیلنا ہوگی جس میں آپ میجک، کامبیٹ اور ڈپلومیسی جیسی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ایک پوریسرار بیماری کا علاج دریافت کرتے ہیں اس گیم میں آپ اپنے کیریکٹر کو اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور جزیرے پر موجود مختلف فیکشنز یا کلونیل پاورز میں سے کسی ایک کا ساتھ دے سکتے ہیں اسی طرح گیم کے دوران دشمنوں سے لڑنے کے علاوہ آپ کو مختلف دوست بنانے کی آزادی بھی دی جاتی ہے اور آپ کو کئی میتھیکل کریچرز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یہ گیم بیاک باک پی سی، پی ایس فور اور ایکس باکس ون کے لیے 10 ستمبر 2019 کو ریلیز کی جاری ہے ستمبر 2019 کے مہینے میں ریلیز ہونے والی اگلی بڑی گیم بارڈر لینڈز 3 ہے جسے 13 ستمبر 2019 کو پی سی، پلی سٹیشن اور ایکس باکس کے لیے ریلیز کیا جارہا ہے بارڈر لینڈز ایک ایکشن رول پلینگ فرسٹ پرسن شوٹر گیم ہے جسے گیر باکس سوفٹویر نے تخلیق کیا ہے اور یہ گیم 2012 میں ریلیز ہونے والی بارڈر لینڈز 2 کا سیکول ہے بارڈر لینڈز ایک سائنس فینٹیسی سیٹنگ میں کھیلی جانے والی ایک ایکشن رول پلینگ فرسٹ پرسن شوٹر گیم ہے جس میں آپ لوٹ کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو مار سکتے ہیں ایک شوٹر گیم ہونے کے علاوہ اس گیم میں ہیومر کا پہلو بھی اس کی ایک نمائی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے گیم شائقین میں ایک نمائی مقام حاصل ہے The Legends of Zelda Links Awakening 19 ستمبر 2019 کو ریلیز ہونے والی ایک اور بڑی گیم ہے جو کہ 1986 میں پہلی بار ریلیز ہونے والی The Legends of Zelda گیم کی لیٹسٹ ریلیز ہے اس گیم کو نینٹینڈو نے پبلش کیا ہے اور انیس تاریخ کو یہ گیم ایکسکلوسیولی نینٹینڈو سوچ پر ہی ریلیز کی جاری ہے اگر آپ نے نائنٹیز کی گیمز کھیلی ہیں تو یقیناً آپ کانٹرا گیم سیریز کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے کانٹرا کے ڈیویلپرز اس سیریز کی ایک لیٹسٹ گیم پر کام کر رہے ہیں جسے 24 ستمبر 2019 کو پی سی، پلی سٹیشن، ایکس باکس اور نینٹینڈو سوچ پر ریلیز کیا جارہا ہے کانٹرا روگ کارپس کے نام سے ریلیز کی جانے والی یہ گیم اب ایک 2D گیم نہیں بلکہ اسے ایک ٹاپ ڈاؤن شوٹر گیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں آپ گیم کی کرداروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ایلینز کا خاتمہ کر سکتے ہیں والی ایک اور بڑی گیم The Surge 2 ہے جسے Deck 13 Interactive نے تخلیق کیا ہے اور Focus Home Interactive اس کے پبلیشرز ہیں یہ گیم 2017 میں ریلیز ہونے والی ایک سائنس فیکشن ایکشن رول پلائنگ گیم کا سیکول ہے گیم کے ڈویلپرز کے مطابق انہوں نے پچھلی گیم سے ہٹ کر Surge 2 میں پلیئر کو اس بات کی آزادی فراہم کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کھلاڑیوں کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی طرح کے کامبیٹ سٹائلز کو بھی اس گیم میں شامل کیا ہے اور پچھلی گیم کے مقابلے میں اس گیم کو وسط دیتے ہوئے اس کے گیمپلے ایریے کو کافی بڑھا دیا ہے ایکشن رول پلائنگ سے بھرپور یہ گیم 24 ستمبر کو بیاک وقت پی سی پلیسٹیشن فور اور ایکس باکس ون کے لیے ریلیز کی جارہی ہے اس ماہ ریلیز ہونے والی اگلی قابل ذکر گیم فیفا ٹونٹی ہے جسے ای اے گیمز نے پبلش کیا ہے فیفا ٹونٹی فیفا سیریز کی ستائیسویں بڑی گیم ہے جس میں روایتی فوٹبال کے علاوہ کھلاڑی کو سٹریٹ فوٹبال بھی کھیلنے کی سہولت فرام کی گئی ہے اس گیم میں سٹریٹ فوٹبال کے علاوہ کیریئر موڈ کی سہولت بھی ہے اور کھلاڑی اپنی من پسند ٹیم کا انتخاب کرنے کے علاوہ نائنٹین لائسنسڈ فوٹبال سٹریٹیمز میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے فیفا ٹونٹی ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو پی سی پلی سٹیشن ایکس باکس اور ننٹینڈو سوچ پر ریلیز کی جارہی ہے یہ تھی ستمبر دوہزار انیس میں ریلیز ہونے والی چند ایک بڑی گیمز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پرانی اور نئی ریلیز کی جانے والی ویڈیو گیمز کے متعلق معلوماتی ویڈیوز یا گیم پلے دیکھنا چاہتے ہیں تو گیم کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ویڈیو گیمز کے متعلق جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع مل سکے مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ